دوستو ہلکی بارش کا موسم عموماً ہر کسی کو اچھا لگتا ہے مگر جب یہی بارش ایک توفان کی شکل اختیار کر لے تو سب کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اکثر یہ توفان اپنے ساتھ تیز توفانی ہوائیں خطرناک سیلاب اور ڈرا دینے والے بادل لے آتے ہیں جو تباہی مچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیمرہ میں ریکارڈ ہوئے چھے ایسے خطرناک توفان دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ڈر جائیں گے مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ہوای جہاز کے ذریعے دور دراز کا سفر کرنا سب سے آسان اور سکوندہ طریقہ ہے اور یہ راستہ باقی راستوں سے محفوظ ترین ہے مگر جیسے ہی پلین کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے تو راستے میں آنے والے ہر طرح کے موسم کا سامنا کرنا پائلٹ اور جہاز کے لیے سب سے بڑا چینلج ہوتا ہے لینڈنگ کے دوران اکثر خراب موسم کی وجہ سے پائلٹ کو زیادہ دیر ہوا میں رہنا پڑتا ہے تاکہ لینڈنگ کے لیے تیز ہواوں سے بچنے کا صحیح موقع مل سکے ایسا ہی ایک واقعہ 2006 میں ریکارڈ کیا گیا جب ائر بس 321-200 پرتگال میں لسبن ائرپورٹ پہ لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیچویشن کتنی خطرناک ہو جاتی ہے جیسے ہی پائلٹ نے جہاز کو لینڈ کرنا چاہا تو پورا پلین ہچکولے خانہ شروع کر دیتا ہے اور ہلتے ہلتے ونگ زمین سے ٹکرانے ہی والے تھے کہ پائلٹ کو مجبوراں پھر سے جہاز ہوا میں اڑانا پڑ گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر وہ ہوا کتنی ٹیسٹ چل رہی ہوگی جس نے اتنے بڑے جہاز کو ہلا کے اندر بیٹھے مسافروں کی چیخیں نکلوا دیں دوستو سمندر میں کبھی تو ہر طرف سکون ہی سکون نظر آتا ہے تو کبھی موجوں میں توفان برپا نظر آ جاتا ہے سمندر کا موسم کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اور ایسے میں مچھلیاں پکڑنا کسی جان لیوہ کام سے کم نہیں چونکہ زیادہ تر مچھلیاں گہرے پانیوں میں پائی جاتی ہیں تو ماہی گیروں کو خشکی سے بہت دور سمندر کے بیچوں بھی جانا پڑتا ہے اور اگر ایسے میں وہاں توفان آ جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس وقت کشتی میں مجود لوگوں کی حالت کا اندازہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کے لگا سکتے ہیں جو دسمبر 2010 میں ایٹلانٹک اوشن میں ریکارڈ کی گئی جہاں یہ ماہی گیر سمندری توفان کی زد میں آ جاتے ہیں خوش قسمتی سے وہاں گریمپین ایوینجر نامی شپ موجود تھی جو ریسکیو دینے کے لیے تیار تھی نمبر فور گلیشئر سنامی دوستو نورت اور ساؤت پول پہ ٹمپریچر ہمیشہ لو رہتا ہے اور یہاں ہر طرف برف کے پہاڑ نظر آتے ہیں مگر بڑتی ہوئی گلوبل وارمینگ کی وجہ سے یہ گلیشئر بڑی تیزی سے پگلتے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت بیانک ہونے والے ہیں ایسا ہی ایک منظر گرین لینڈ کے لوسیا گلیشئر میں ریکارڈ کیا گیا جہاں تین ہزار فیٹ اونچے گلیشئر بھی پگل کر پانی میں شامل ہو جاتے ہیں مگر ان میں سب سے امپریسیو لمحہ وہ ہوتا ہے جب گلیشئر پگل کا ٹوٹنا شروع کرتا ہے یہ منظر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ان کی وجہ سے بڑے بڑے سنامی آ جاتے ہیں پھر ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے دوستو بالٹک سی اٹلانٹک اوشن میں جا ملتا ہے بالٹک سی پورے یورپ یعنی کہ فنلینڈ، سویڈن، پولینڈ، گرمنی، ڈیمارک اور نوروے وغیرہ میں پھیلا ہوا ہے یہ تجارت کے لیے دنیا کا سب سے اہم ترین راستہ بھی مانا جاتا ہے تاہم بالٹک سی میں آئے روز، توفان آنا ایک عام سی بات بن چکی ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں سینکڑوں کشتیاں تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ توفان سینکڑوں لوگوں کی جان بھی لے چکے ہیں یہاں پہ ویدر مونیٹرنگ سسٹم بھی ناکام نظر آتا ہے حالانکہ موجودہ دور میں ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے ہیں جن کو توفان نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن پھر بھی اکثر اوقات انسان کو ڈرا دینے والے لمحے آ جاتے ہیں ایسی ہی ایک ویڈیو دو ہزار انیس میں ریجینہ سی ویز فیری میں ریکارڈ گئی گئی جہاں ایک کشتی پانی میں تیر رہی ہے اور اوپر بادلوں کا توفان خوفناک آسمانی بجلی گرانے میں مصروف ہے دوستو جو لوگ بڑے چیلنج پورے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مانٹین کلائمنگ سب سے بہترین مشغلہ ہے دنیا میں بہت سی چوٹیاں موجود ہیں جہاں یہ چیلنج پورے کیے چاہ سکتے ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج اٹھارہ ہزار پانچ سو دس فیٹ اونچی چوٹی ہے جو رشیا میں موجود ہے یہ والکینو کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ترین ہے سب سے پہلے اسے اٹھارہ سو انتیس میں سر کیا گیا تھا یہاں پر ایسے راستے بھی موجود ہیں جو محفوظ مانے جاتے ہیں مگر ایڈونچر کے شوکین لوگ خطرناک راستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان خطرناک راستوں پر اچانک ہی برفیلی ہواوں کا جان لیوہ توفان آ جاتا ہے پھر قسمت والے ہی یہاں سے زندہ بچ پاتے ہیں دوستو بادلوں کا آسمان میں ایک الگ ہی کردار نظر آتا ہے کبھی تو یہ موسم کو شاندار بنا دیتے ہیں تو کبھی کالی گھٹائیں توفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ایسی ہی یہ ویڈیو ایک بیچ کے کنارے موجود ہوتل کی ریکارڈ کی گئی جہاں ہوتل کے اوپر توفان پورے زورشور سے جمع ہو رہا ہے بادلوں کا یہ ہوریکین پہلی بار دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ اصلی نہیں ہے اور اکثر لوگوں نے بولا کہ یہ کمپیوٹر سے ایفیکٹ لگائے گئے ہیں مگر یہ بلکل حقیقی ویڈیو ہے اور بادلوں کا یہ خوفناک منظر بلکل اصلی ہے بادلوں کا اس طرح سے بننا واقعی خطرناک ہو سکتا ہے لہٰذا جہاں بھی ایسے بادل بننا شروع ہو جائیں ان علاقوں سے دور چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں کیامرا میں ریکارڈ ہوئے موسم کے چھے ایسے خوفناک منظر جنہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان سب میں سے کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ خوفناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں